حضور نے تین چیزیں قسم کر کے کہیں اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کام نہیں ہوگی میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول لیتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہیں کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا یہ زمانت کس کی ہے میری نہیں ہے یہ رسول اللہ کی زمانت ہے ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی حب دولت تلف میسازت زکاة یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکاة سے حب دولت کو کم کیجئے بلکہ صدقات دیجئے نفلی صدقات کیجئے غرابہ کی مدد کیجئے مساکین کی مدد کیجئے اپنے غریب محتاج رشتداروں پہ غور کیجئے ان کی مدد کیجئے اپنی ہمسائیگی میں دیکھئے پردے سے مدد کیجئے ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو یہ جو نمائش لگا کے دس دس اخباروں میں چپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس سے گریس کیجئے کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لئے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا تو عزت نفس کا خیار رکھئے لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو لوگوں کی مدد کیجئے دکھیوں کے کام آئیے مساجد تعمیر کیجئے مدارس دینیاں کے ساتھ وابستہ رہیے اور لوگوں کی فلاح کے لئے بہتری کے لئے کام کیجئے اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ مال یہاں رہ جانا ہے میرے حضور نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا یا پہنا اور پرانا کر دیا یا آگے بھیج دیا باقی اس کا نہیں ہے وہ وارثوں کا ہے مرتے ہی ورثہ بن جائے گا مرتے ہی ترکہ بن جائے گا کفن بھی میلہ نہیں ہونے دیں گے کہ بعض اولادیں تو بانٹ لیتی اللہ اکبر وہ گھر جو ان کے لئے بنایا تھا ایک رات بھی تجھے اس گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گا آج تیرا نام چھن گیا آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور حاضر اس چودری صاحب کے حاضر اس میت کے آج تو ڈیڈ بارڈی بن گیا آج تو میت بن گیا آج خان صاحب ملک صاحب چودری صاحب پیر صاحب مفتی صاحب تیرے سارے ٹائٹل چھین لئے گئے آج تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتارا ہے آج تیرے انگوٹھے بان دیے گئے ہیں ناک میں روی ٹھونستی گئے ہیں آج تو غسال کے رحم و کرم پہ ہیں وہ تجھے ادھر الٹ دے یا ادھر پلٹ دے اب تیرے پاس کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہا میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونہ بنے اوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے آج اولاد بھی دور ہے پوتے اور پوتیاں بھی ڈرتی ہیں جاندی واری ڈرونہ بنے اوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنا لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج سارے چلے گئے تو آج اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کو سوارنے کے عمل کی طرح بڑھتا ہے تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں تو کہا بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرہ ہے یہ خود اس کا گواہ ہے ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے یہ کس قدر نعمت پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے یہ ناشکرہ ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے جتنی نعمتیں اس کو عطا کی اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں اس کو بولتی زبان بخشی ہے خوبصورت چہرہ دیا ہے قدرانہ بخشا ہے اس کو دماغی قوتیں عطا کی ہیں اور اس کو سننے والے کان دیئے اس کی زبان پر ذائقے رکھ دیئے نظام انہزام نظام تنفس کیا کیا نہیں سے عطا کیا لیکن ہر وقت یہ ناشکرہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے میرے پاس یہ بھی نہیں یہ میرے پاس یہ بھی نہیں میرے پاس یہ بھی نہیں دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے تو یہ ہر وقت